موسیقی آج ہم حسینہ مہین جی سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنے فیورٹ ایکٹرز فیورٹ رائٹرز کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھی ایک بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے جو انہوں نے اپنے ٹین ایج آئیڈل دلیپ کمار صاحب کے بارے میں بتایا ہے تو چلیں ان سے سنتے حسینہ مہین جی دلیپ کمار صاحب کی فان تو تھی اور ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی آئی کہ میری مدر اور حسینہ جی کیونکہ فرینڈز بھی ہیں فرم لانگ ٹائم اگو تو میری مدر انڈیا جا رہی تھی وزٹ پہ تو انہوں نے حسینہ جی سے ذکر کیا کہ میں انڈیا جا رہی ہوں آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتائیے وہاں سے لوگ فرمائش کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ لے آنا وہ لے آنا حسینہ جی کی جو فرمائش تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دلیپ کمار صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجوایا تھا تو وہ میں حسینہ جی آپ کو بتائیں گی وہ قصہ کیا تھا جو آپ نے دلیپ کمار صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا میں نے سمینہ کی والدہ باطرہ سے کہا کہ سمینہ آپ لوگ جا رہے ہو تو وہاں پہ ان سے ملو گے فرمی لوگوں سے دلیپ کمار کو ان کا بڑا شعورہ تھا وہے مغلے آزام ہو پتہ نہیں کیا کیا تو میں نے کہا کہ آپ دلیپ کمار صاحب سے ملیے گا تو سلام کہیے گا میرا اور یہ کہیے گا میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں تو انہوں نے کہا ضرور کہہ دوں گی میں تو انہوں نے کہہ دیا اس کا جواب میں ہی دوں میں سناتی ہوں تو دلیپ کمار صاحب کے لیے حسینہ مہین جی نے بڑا میری امی سے وہاں سے کوئی گفٹ مانگ بانے کے بجائے ان کے لیے بہت بڑا گفٹ یہ تھا کہ ان کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے دلیپ صاحب کے پاس تو میری امی جب وہاں گئی تو ان کی وہاں پہ ایک وزٹ آرینج کی ان کی فرینڈ نے جو ان کی وہاں پہ ہوسٹس تھی انڈیا میں ان بومبی تو یہ لوگ جا کے ان سے ملاقات کی دلیپ صاحب سے اور امی نے ان کو حسینہ مہین جی کا پیغام دیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بس میرا ایک ان کو پیغام پہنچا دینا کہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور ان کی موویز میں بہت پسند کرتی ہوں اور از ایس سٹوڈنٹ ہمیشہ ان کی فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے تو دلیپ صاحب یہ سن کے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری امی سے کہا کہ آپ ان کو میرا سلام پہنچائیے گا اور ان سے کہہیے گا میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کے میں تمام ڈرامی جو ہے بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دلیپ صاحب کچھ سال بعد ان کا پاکستان میں گورنمنٹ کہ وہ ان کو پاکستان انوائٹ کیا گیا تو وہ اپنی بیگم صاحبہ سائرہ بانو جی کے ساتھ پاکستان آئے تھے جس میں وہ پشاور بھی گئے تھے اور کراچی بھی آئے تو جب وہ کراچی آئے تو ان کا ایک وزٹ ہوا تھا پی ٹی وی پہ اور ان کی خواہش تھی کہ حسینہ مہین جی سے وہ ملنا چاہتے تھے تو پھر حسینہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے کوئی بلاتا نہیں ہے میں اس کے پاس نہیں جاتی جب تک کوئی مجھے انوائٹ نہ کرے تو دلیپ صاحب کی یہ وش تھی کہ وہ حسینہ مہین جی سے ملاقات کریں اور حسینہ جی پھر پی ٹی وی گئیں اور آپ کی پھر ان سے ملاقات ہوئیں ٹی وی پہ اس وقت محسن صاحب جی ان تھے دلیپ صاحب آ رہے تھے ہم لوگوں کو بلائیا گیا کہ بھئی آپ دو چار لوگ جو ہیں وہ ان سے ملوایا جائے گا تو ہم اتنے شوق میں بیٹھے جیسے ہی وہ آئے ان کو بتایا گیا کہ یہ حسینہ مہین نے تو انہوں نے ہمارا ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑے رہے کافی اور کہنے لگے کہ حسینہ جی ہم نے تو آپ کی انکہی ایک رات میں پلک جب کے بغیر دیکھی ہے پوری انکہی اللہ کہ اس میں تھوڑا سا مجھے مو بالا لگا لیکن میں نے فوراں کہا دلیپ صاحب آپ کیا یہ جملہ جو ہے میرے لئے زندگی کا سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے ایکٹر ہیں اگر آپ کو وہ چیز اچھی لگی وہ کہنے لگے نہیں آپ کا تو ہر جملہ مجھے اچھا لگتا ہے میں تمہیں بہت خوش ہوئی بلکہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں حسینہ جی فلم انڈسٹری کے بہت رسپیکٹڈ اور سینئر پروڈیوسر تھے لیک ٹنڈن جی جن کا بھی چند سال پہلے انتقال ہوا رائٹر بھی اچھے تھے فلم کی سکرپ بھی لکھتے تھے اور پروڈیوسر اور ڈیریکٹر بھی تھے ان کو میں بہت اچھی طرح قریب سے جانتی تھی میرے فیملی فرنڈز کی طرح تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا کہ سمینہ مجھے پاکستانی کچھ پلیز بھیجوا دے تو ڈی وی ڈی پر سارے پلیز ملتے تو انہوں نے اس میں خاص طور سے آپ کے ڈراموں کی فرمائش کی تو میں نے آپ کے پلیز جو مجھے آویلیبل تھے میں نے ان کے پورے پورے سیٹ بھیجوائے تو آپ یقین کیجئے کہ جب بھیجنے کے بعد جب میری ان سے پہلی دفعہ فون پر آپ نے کتنے ڈرامے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے سمینہ میں نے تم نے حسینہ مہین جی کے جتنے بھی پلیز مجھے بھیجے تھے میں نے ان کا ہر سیریل پورا انٹائر سیریل ایک ایک رات میں دیکھا بس انہوں نے پلک جھپکانے کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور مجھ سے کہا کہ میں نے ون سٹنگ میں ان کے پورا پورا سیریل دیکھا کیونکہ انہوں نے کہا وہ اتنے انٹرسٹنگ ڈرامے تھے اور اتنی خوبصورتی سے لکھے گئے تھے اور اتنی خوبصورت ان ڈراموں کی ڈیریکشن تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں ایک لمحے کو بھی روکنے کو دل نہیں چاہت اور میں نے پورا ڈراما ونگو میں دیکھا آپ کے تمام ڈرامے میں نے جتنے بھی انہیں بھیجت سونے We will continue talking to حسینہ مہین about her life and her works in our next episode Stay with us موسیقی موسیقی موسیقی